بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے زندگی کے باہروں کو برپور طریق اسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسپک ریلی فیکٹ 1877 اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے سیکشن 55 اور یہ سیکشن 55 جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے منڈیٹری انیونکشن کو یا بلفازی دی کر حکم متنائی تقیدی کو یہ منڈیٹری انیونکشن کیا ہوتا ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے کب یہ عدالت اس کو گرانٹ کرتی ہے اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فا جیسٹس کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکارجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جال بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نیانی والی ویڈیو آپ کو ویلن ٹائنگ ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ آج ہم سیکشن پکٹی فائی پڑھیں گے اور یہ ڈیل کرتے ہیں منڈیٹری انجنکشن کو اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ منڈیٹری انجنکشن کیا چیز ہوتی ہے یہ منڈیٹری انجنکشن عام جس طرح دیگر عکم متنائی ہوتی ہیں اس کے اندر کسی سپیسیفک پرسن کو کسی کام کے کرنے کے لیے کمپل کیا جا سکتا ہے اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جو ان امور کے لیے جن کے لیے اس نے اس سے پہلے کوئی معاہدہ کیا ہے یا وہ کسی بھی طرح وہ ریسپانسبل ہے تو اس شخص کو بذری عدالت مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق و فرائز کی یا اس کی جو ریسپانسبلٹی ہیں ان کو پورا کرے تو اب آتے ہیں اس کی ورڈنگ کے اوپر کہ اس منڈیٹری نیکشن کے ورڈنگ کے میں آپ کو اسی الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں کوئی بندہ کسی معاہدے کے تحت کسی فرض کی ادائیگی یا اس کی ذمہ داری یا کسی فرض کی ادائیگی یا کسی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتائی کرے یا اس کی خلاف ورزی کرے یا ان کی فرائز ان فرائز کی ادائیگی میں رکاورٹ ڈالے تو اس بندے کو بدریہ ادالت حکمتنائی تاقیدی یا منڈیٹری انڈیکشن جو کہ سیول کورٹ جو ہے اپنے کسی فیصلے کے ذریعے گرانڈ کرتی ہے حاصل کر کے اس بندے کو ان فرائز کی ادائیگی کے لیے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور ان فرائز سے سب دوش ہونے کے لیے کمپیل کیا جا سکتا ہے مجبور کیا جا سکتا ہے یا اس کو معایدے کی خلاف ورزی سے روکا جا سکتا ہے تو ادالت اپنے اس ڈسکریشنل پاور کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفینڈنٹ کو معایدہ کی خلاف ورزی کرنے سے روک سکتی ہے اور معایدے کے اندر جو اس کی رسپانسیبیلٹی یا اس کی جو ابلگیشنز بنتی ہیں یا اس کی اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں یا اس کی اوپر جو فرائز آتی ہیں ان کو آدائیگی کے لئے مجبور کر سکتی ہے اس حکم کے ذریعے اب اس میں ایک لفظ ہے ابلگیشن اب دیکھنا یہ ہے جی کہ ابلگیشن کیا چیز ہوتی ہے ابلگیشن کہتے ہیں ذمہ داری کو رسپانسیبیلٹی کو لیگل رسپانسیبیلٹی کو اب لیگل رسپانسیبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو ایک 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 ایکسامپل دیتا ہوں then you will be understand easily وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کے ساتھ اپنا مکان کسی بندے کو قرائے کے اوپر دیا اور اس کے ساتھ قرائے داری کا معاہدہ سائن کر لیا اب آپ جو ہیں اس کے اندر لینڈ آٹ ہوگے وہ بندہ آپ کا ٹینٹ ہو گیا اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے جی کہ آپ نے معاہدے کے اندر لکھ کے دیا جی کہ میں اپنے مکان کو درست آتل کے حالت کے اندر رکھوں گا اس کے اندر بجلی گیس پانی کا جو ہے وہ بندوبست کرواؤں گا اس کے اندر میں ہر تین سال کے بعد اس کے سفیدی اور پینٹشنٹ کروں گا اور دوسرا بندہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کی ایسی لکافٹر کروں گا جیسے کوئی بندہ اپنے گھر کی کرتا ہے ہر مہینے کی پانچ تاری تک میں اس کا قرائے ادا کرتا روں گا اور اس کے اندر اس کا پوزیشن اپنے پاس رکوں گا اس کو سبلٹ نہیں کروں گا اس کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے کوئی مسئلہ پیدا پڑوسکیوں کے لئے یہ دونوں معاہدہ سائن کر دیتے ہیں اب مثال اب یہ جو وہ تینٹ ہے یہ اس کی رسپنسیبیلٹی ہے کہ وہ اس مکان کو ایسے رکھی جیسے وہ اپنا مکان اس کا اپنا مکان ہو اس کا قرائے ہر مہینے کی پانچ تاری کو ادا کرے یہ اس کی قانونی رسپنسیبیلٹی ہے یعنی اس کو کہتے ہیں اوبلگیشن پہلی اوبلگیشن کیا ہے کہ اس مکان کو درست حالت کے اندر رکھے اس کو اپنا اپنے جس طرح اس کا اپنا مکان ہوتا ہے اس کو ویسے اس کو سمجھے اس کا قرائے ہر مہینے کی پانچ تاری تک ادا کر دے یہ اس کی اوبلگیشن ہے وہ اس کی اندر کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے پڑوسیاں بولے کوئی وہ باعث سے تکلیف ہو تو یہ اس کی تیسری اوبلگیشن ہے ان اوبلگیشنز کو پورا کرنے کے لئے یا اس کی میں ایک اور ایکزمپل دیتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے مسٹر اے جو کہ مسٹر بی کا وہ میڈیکل ایڈوائزر ہے جس کو مسٹر بی خطوط لکھتا رہتا ہے اپنے بیماری سے متعلق یا جتنے اپنے اس کے وہ روٹین بیجنس ہیں اس کو اپنا سمجھ کے لکھتا رہتا ہے مسٹر اے مسٹر بی کو دمکی دیتا ہے کہ وہ اس کی میڈیکل ہسٹری کو اخبار کے اندر شائع کر دے گا یا سوشل میڈیا کے اندر اس کو ڈسپلی کر دے گا تو مسٹر بی جو ہے عدالت سے منڈیٹری انجنشن حاصل کر کے اس کو بذری عدالت اس بات پر مجبور کر سکتا ہے یا کمپیل کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے سے الگ دوام باز رہے وہ اس کام کو کرنے سے باز رہے اس کو رکا جا سکتا ہے یا کسی بندے کو عدالت کے اندر آپ آتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے آپ نے کرنا ہے یا آپ کسی پٹواری کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ زمینوں کے فردات جو ہیں آپ نے بنانے ہیں یا آپ نے یہ کسی بھی میک میں کو یا ایجوکیشن کے میک میں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ عدالت کا جو حکم آیا اس کے مطابق آپ یہ کام آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں تو اس طرح کے جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں وہ منڈیٹری آرڈرز کی زمرے کے اندر آتے ہیں یا منڈیٹری انڈیکشن کی زمرے کے اندر آتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہے میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے کلیر ہو گیا ہے تو فائنڈلی آپ اس کو سسکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ اور مجھے گھر لکھ